سارے بھائیان رام رام بھائی میں ہوں تھارا دیشی پترکار کرموں اور بھائی دیشی دیکھ بینا بریک خبر کا لائک جو دیکھ تاکہ سب کا کھل جے ڈیٹھ اور پھلال میں پالم تین سو سائٹ جو ایشیا کی سب تب بڑی مطلب اوتری بھارت کی اوتری بھارت کی سب تب بڑی خواب ہے موجود ہیں اور خواب بہت خاص ہویا کریں اور آج کی جو میری یہ ملاقات ہے یہاں بھی خاص ہے تو میں باری باری تاکہ سب کا پریچہ کراؤں گا مرگل سب تب پہلی ہاں جو پالم تین سو سائٹ کی نو نیوکت آدکس بنے خواب آدکس سور اندر سولان کی جو موجود ہیں مارے درسکانہ رام رام کرتے ہیں رام رام جی سارے ہیں اور ادھاکس بنوں کو نہیں چھے پوٹ چیارنچ آئی ڈھائر تو ہتھی کرتا رامان سے کھنٹ کا شرپ ہے ادھاکس کچھ خاص ہے اور خواب بھی کچھ خاص ہیں اور ان کا گلہ ہے یعنی کہ ان کا سوڑا ہاتھ کا نبیٹھے ہیں وکرم دیشوال جن کا پونر جنم ہویا بھائی کرونا کی درسنگ مارے درسکانہ رام رام کرتے ہیں تو ایک بار ان کی مو دکھائی کروائے دیں ادھاکس جی آپ بھی ایک بار ہاں جی تو ادھاکس جی پہ بڑی جی میواری ہے میرا سوڑا ہاتھ کا نمہ بات کروں گا ریٹائیڈ آوالدار پورا نام آپ بتا دو جی دراغوری ٹھوڑے دار جی آپ جی راکس کور سولن کی چلو ایک ٹیم تھا جی آنپا انگریجاں کے گولام تھے تو خواب پان کے جو پدادی کاری ہو آ کر دے جو خواب تجھوڑے ہو آ کر دے ان کی گوائی لے آ کر دے انگریج بھی ایک اور ٹم ہے نو کار دے خواب کا کوئی مانس ہے کہ بات کہہ دے تو وہ بات خاص ہویا کر دی اور آج اتنی بڑی جی میواری مل گی اتری بھارت کے خواب کے بڑی خواب جو سب تا بڑی خواب ہے پالام تین سو ساٹھ ان کے ادھاکس میں نے پہلا تو سب کام نہیں ہی ہماری طرف سے آپ کو جی اور جتنی بڑی جی میواری مطلب جتنا بڑا پد اتنی بڑی جی میواری جی تو بڑی جی میواری بھی آپ کے اوپری بھی جی میواری سماج نے سوپی ہے اور اس کو بکھو بھی نبانے کی کوشش کریں گے اور پالام تین سو ساٹھ کا ایک اتیاس رہا ہے کہ اس نے جو اتر بھارت کی سب سے بڑی خواب ہے اور خوابوں کا مہتو یہ ہے کہ خوابوں نے ہمیشہ جو فیصلے کوٹ میں نہیں ہوئے آئی کوٹ سپریم کوٹ تک نہیں ہوئے وہ فیصلے خواب پنچائتوں نے بیٹھ کے سلجائے ہیں خواب پنچائتوں کا مہتو یہ ہے کہ وہ بھائی چارے کو آگے بڑھاتے بھائی چارے کو کو توڑنے کا کام نہیں کرتے بھائی چارے کو جوڑنے کا کام کرتے ملد جو کام پیچھیں گے لبین ہوندے کھاڑے کو ٹیڑے پہ ہے وہ کام جو خواب ہے وہ نیسول کو سماجی نائے کرتی ہیں یہ بات ہوگا جی بلکل نیسوارت اور سماج کو جو ہے جوڑنے کا کام کرتے ہیں دیکھو آپ کے پیتا جی کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے چودری رامکن سولنکی جی ان کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے اور آپ کے پاس اب جمعیواری آئی ہے ہاں جی چودری ریجک رام جی ہمارے پاڑن تینوں ساٹھ کے پردان تھے ان کی مرتو کے بعد چودری رامکن سولنکی جی پردان رہے پندر تیس سال تک چودری ریجک رام جی رہے اور پندرہ سال تک چودری رامکن جی رہے اب ہمارے پاڑن گاؤں اور پاڑن بارے نے سورنکی جی رہے بھائی کو جمعی داری دی ہے یہ یوہ لڑکا ہے اور بھاگ دوڑ پردان جی رامکن جی بہت کرتے چوبی سنٹے دوڑتے تھے لیکن ان سے بھی محنت کرنے میں پیچھے یہ نہیں رہے گے جانے کی پردانگی کی ایٹریک لائے گی ملو دادہ پیدا جی ربھی ہیں ہاں جی تیس سوڑی چوللال جو دوسری سنو نے تین سو ساٹھ کی نیو رکھی آچھا جی پھر ان کے ساتھ آئے چودری ریجک رام جی گلگلے سہر کرتے ہیں اور سمجھ دیو رہو بھائی بات پتہ رہے ہیں جب رام جی پھر آئے لڑکے رامکن جی اب رامکن جی کے بعد ہم نے ان لوگوں کو اپا دی 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 اچھا ایک چیز اور دیکھو چاں میں کسی کے ساتھ وارتہ لاب کروں نا پردان جی تو ان کی جنم کنڈلی لے کا چاہلے آگروں آپ کسان کانگریس کے راشتری اوپاد اکش بی ورطمان میں تھے تھے لانا پڑھا گا تو آپ لوگ تو کہا رہے سماج اکتہ تھا راج نیتی میں جانا ہے آپ راج نیتی تھے سماج اکتہ پایا گے مطلب اتنے بڑی جمعہ واری بھی آپ مطلب وہ جو پت تھا وہ بھی چھوٹے آپ نے دیکھو کوئی بھی ویکتی ہے وہ گاؤں اور سماج سے بڑھتا ہے چاہے وہ کسی بھی اوڈھے پہ 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 جائے وہ گاؤں اور سماج بڑی چیز ہے گاؤں اور سماج نے ملکے جب یہ جمعہ واری میرے پتا جی کے دیہانت کے بعد کہا کہ آپ کو یہ سنبھالنا پڑے گا تو میں نے اس چیز کو سویکار کیا اور کوشش ہے کہ اس کو اور آگے ہم لے کے جائے کیونکہ نئی پی ڈی بھی کہیں نے کہیں اس پرمپرا سے دور جاتی جا رہی ہے اور پوری جو ہمارے بارے نے پارم گاؤں کے جو بارے گاؤں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب کی بارے نوجوان کو یہ جمعہ واری دے تاکہ نئی پی ڈی بھی جو ہے اس سنسکریتی کے ساتھ جڑے تو میں نے کہا کہ راج نیتی تو سارے لوگ کرتے ہیں سماج کو چلانا آسان کام نہیں ہے جب سماج نے کہا کہ آپ کو یہ جمعہ واری نبھانی ہے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے اس کو سویکار کیا ہے اور اس کو بکھو بھی نبھانے کی کوشش کریں گے اور جس دن ہم نے یہ جمعہ واری سماج نے مجھے دی میں نے اسی دن یہ پرن کر لیا تھا کہ آج کے بعد میرے لیے چھتیس برادری اور سبھی راج نیتیق دل اور سارا سماج ایک برابر ہے اور اسی پٹڑی پہ ہم چلیں پردانجی جب خواب کی بات آو ہے اور اریانا کا نام نیاوہ ایسا ہونے سکتا اور اریانا کا بھی بہت بڑا وجود رہا ہے خواب پن لے گئے اور آپ کا جب ایریے کی بات آوگی ڈیوریشن کی بات آوگی تو سنو دمائے رہے بھئی اریانا کا اندر بھی خواب تین سو جو پالم تین سو ساٹھ خواب ہے اس کا پورا مطلب ایک ویپک اکسیتر ہے اس میں بھی تو اریانا کا اندر بھی ہم چاہو آنگے جب اتنی بڑی جب ایریانا کا بہت سارا ایریہ جو ہے وہ ہماری پالم تین سو ساٹھ میں آتے ہیں چاہے وہ ادھر آپ فرید آباد سے آگے پر تھلے تک چلے جاؤ چاہے ادھر آپ کا یہ لوہ آکلا لوہ سترہ بادرگڑ کے آس پاس کے ججر ججر تک جو بھی ہے ججر تک ہے ادھر بادلی تک ہے مرتل تک ہے تو مرتل چوبی سے تو یہ سارا علاقہ ہے اور ویسے بھی جو خوابوں نے ہمیشہ پالم تین سو ساٹھ خواب کو ایک الگ مہتو دیا ہے اور پالم تین سو ساٹھ خواب کا جو ادھیکس ہوتا ہے وہ سور خواب اور سور جات کا ادھیکس چیز بھی رہی ہے تو پرداندی دیکھو ایک ٹیم آردہ ایک تیم تھا جب بھونوں کیا گیارہ سو پھون آردہ 33 ہے چھوٹے چھوٹے آج آج انڈرویڈ فون آگے تھا پیسی آگے جیسے تو بڑی بڑی تو اسی پرکار سے جس طرح آپ سے پورو میں جو آجکس تھے ان کا ٹیم الگ تھا آج کا ٹیم الگ ہے آج میں نے اس ہلا گیا ہے اور ساہی دوسٹے میں اتنی چنو تھی ناؤں آج ہی سال آگا جنوں چنوٹیاں زیادہ ہوں گی تو آپ نے اس کے اوپر کوئی پرنٹ ملو پرنٹ کوئی تیار کریا ہے آج کی وشم پرستیتیوں میں چنوٹیاں میں کس ڈنگتا آپ نے یوہاں کو دیشا بھی دینی ہے دسا بھی دسا اور دنوں دینی ہے دسا بھی سو دانی اور دیشا بھی اور چھتیس برادری کی بات مام کر رہے ہیں تو کوئی خاک کا تیار کریا ہے اس کو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ آج جو سمیہ وہ کہیں نہ کہیں پہلے میں اور اب میں تھوڑا بدلاؤ آیا ہے تو سوسل میڈیا کا جمانہ ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ خاپنچائتوں کو گاؤں ہر گاؤں سے جوڑ کے اور گاؤں کا ایک آدرس گاؤں کے روپ میں یا خاپ پنچائتوں کو ایک آدرس کے روپ میں تاکہ جو ہمارے میڈیا ہے یا ہمارے کچھ اور ساتھی ہے جو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سب سے اپیل بھی کروں ہوں خاص طور پر ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کی سوسل میڈیا کا سمیہ ہے اس کا آپ سدوپیو کرتے ہوئے خاپنچائتوں کا کیا مہتو ہے اس کے بارے میں ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے اس کی ایک بلوپرنٹ تیار کر کے ایک ریپورٹ تیار کر کے اس کی ایک بک تیار کر کے سب کو سرکولیٹ کریں گے کہ خاپنچائتوں کا کیا مہتو ہے تاکہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو پتا تو لگے کہ خاپنچائتوں کا کیا مہتو اور کیا کیا انہوں نے کیا ہے پورو میں تو وہ چیزیں سرکولیٹ کر کر اور ایک سچار روپ سے ایک اچھی باتیں جو خاپنچائتوں کے بارے میں وہ پورے دیش بھر میں لوگوں تک پہنچے یعنی کہ آپ کہنا چاہو بھی خاپ آج بھی خاص ہیں خاپ خاص تھی خاص ہیں اور خاص رہیں گی لیکن جو دوری بڑھیں ان دوریوں کے کارن بھی کچھ نظر آئے بھی کیوں کیوں کی دیکھو ہو سکتا دھونکتا کہ ابھی زمانہ ہے تو خاپ سے دوری بڑھتی گئی خاص کر نوجوانہ گی اور اس کو دوری کو کم کرنے کے لیے کچھ کیا کرو گئے دوری کیوں بڑھیں ان کارنہ پر نظر دھر آئی کچھ آپ نے دوری سمیہ کا بدلاؤ تھا نئی پیڈی کہیں نہ کہیں شہر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور اپنی جو پرمپرا ان سے تھوڑا دور ہو رہی تھی ہم کہہ رہے کہ آپ شہر میں رہو لیکن اپنی پرمپراوں کے ساتھ جڑ کے رہو اور اپنی پرمپرا جو ہماری شان ہے پگڑی ہے ہکا ہے دھوتی ہے ان سے جڑ کے جو ساماجی کا ہماری سنچنائے ہیں جس طریقے کی ان سب کے ساتھ سنسکریتی کے ساتھ اور ہماری پرمپراوں کے ساتھ جڑ کے ہم نوجوان ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کو ایک گتی دیں گے کی مطلب جو پہلے کا کاری ہے تھا پہلے سمیہ میں بدلا ہوا تو ان کاریوں کے ساتھ ساتھ اور بھی نئے کاری ہے جو سماج کے لیے اچھے ہوں جو سماج میں ایک میسیج جائے وہ کاری ہے بھی ہم ان کے ساتھ ساتھ پردان جی ویسے تو چھتیس برادری ایک گلدستہ ہے اور آپ کا جو سوڑا ہاتھ کھانی بیٹھے ہیں اکھل بھارتری ہے جوہاں مہاں سوا کے راشتری ہے ایک گلدستہ ہے ایک گلدستہ ہے آپ کا برابر میں بیٹھی ہے تو ان تکیو مید مان رہے اور ان میں پوچھوں گا بھیکرم بھائی سے بھی کیونکہ الگ الگ آپ نے سب کو سنگٹھیت کر کے بھی چلنا ہے چھتیس برادری کی جمعوری آپ کے اوپر ہے ایک ایک کھلی بیٹھی ہے آپ کے برابر میں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو بھیکرم بھائی کو وہ بھلے ہی ایک سماج کا کرتے ہیں پر کبھی بھی انہوں نے سماج کے اندر جہل گھولنے کا کام نہیں کیا سب کو سمان لے کے چلنے کا ہے یہ یہی طاقت ہے آپ پورا سماج ہماری طاقت ہے اور سب کو جوڑ کر بھائیچارے کو آگے بڑھانا ہے بھائیچارے کو آگے بڑھا کے اور چھتیس برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ لاکہ اور سب کو سر سمان مانتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلنا چنوٹی ہے لیکن اس چنوٹی پہ کھرا بھیکرم بھائی ایک جمعی واری دیکھو ان ڈاریکٹ اشارہ کر دیا پردان جی نہ بچنوٹی اور ایک جمعی واری ہے آپ سے جو امید لگا رہے ہیں پردان جی انہوں امیدوں پہ اترانے کی کتنی گارنٹی دے وہاں کھریا اترانے کی کرمو بھائی دیکھو جو ہمارے چودری رامکرن سولنگ کی تھے پردان ہمارے جو تھے پرام تین سو ساٹھ کے سورگیا انہوں نے میرے کو میشہ آپ نے بچے کی طرح رکھیا اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھیا پچھلے کئی سالوں میں اور کوشش کری کہ ان کے ساتھ ہم چلیں اور انہی کے سوچ کے ساتھ ان کے پچینوں پہ چلتے ہوئے ہم نے سماج میں اپنے آپ کو بھی رکھا اور جیسے کہ آج آپ سماج میں دیکھ رہے ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہیں نہ کہیں ان کے دشان نردیش پہ جو ہم چلے اور سماج میں اپنے آپ کو صحیح ڈنگ سے پرستود کر پائے اسی لیے ہے باقی آئی ساتھ دینے کی بھائی کا تو ساتھ دینے کے لیے ہی تو بیٹھے ہی ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے انڈرسٹوڈ ہے کوئی بات ہی نہیں ہے اس بات کے لیے تو جتنا جیدہ بڑی آکام ہمارے سے ہوگا میں تو یہ چاہوں گا کہ جیسے ہماری جاٹ محاصبہ ہے اور اس کا میں راستی اس طرح پر نترتب کرتا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک کلی ہے تو پردان جی سے اس بات کے لیے کہیں گے کہ پینتیس کے لیے اور اکھٹی کر لو ہے نا ایک دن بیٹھ کے پھر پورے گلدستے کے ساتھ میٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے نا سماج میں سمرستہ جو بڑے گی تو پردان جی سنتوست ہوگے تو ہم تو انہیں ہیں کیونکہ بات انہوں نے ایسی کہی ہے کہ سب سماج کو ایک ساتھ بیٹھ کے ہے اور ہم آنے والے دنوں میں اس کی بھومی کا بھی بنایں گے آج بھی کسی کارکرم میں تھے آپ آج ہماری جو تپا ہے لوہ کلا سترہ جو ہے انہوں نے ایک نو ہمیں نیوکت ہونے کے بات تو کیونکہ کرونا کی مہماری ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کمی لوگوں کے ساتھ ایک سوچل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہمارا سواگت رکھا تھا اور سمرتھن کے لیے بلائے تھا اب سماج میں تو جو بلائے گا جانا ہی پڑے گا کام میں ہی ہوں آپ کا ہی تو کام میں ہی ہوں آپ کا جو سماج نے کام دے دی اجمے باری دے دی اس کو نبھانا سماج کا کام تھا دینا اب اس کو ہم کتنا نبھاؤں گے اور کسے نبھاؤں گے وہی چیزیں آگے جائیں گی دیکھو دیکھو آپ نے بھی سسکھا دے دوبارا آیا گیا بلائے نانا کڑا آیا گیا دوبارا سماج اکتم راج نیتی ہے مچھال پھر کہہ رہا ہوگی منٹلیٹی اب اس میں تو آپ کو پتا ہے بھئی آج ایک پی ڈی کا تو ہے نی تین پی ڈی کا اتیاس ہے ریکوڈ ہے پہل آپ نے سماج کی ہے سماج پہلے سماج پہلے بلکل سماج کا بھائی چارہ پہلے بلکل سماج پہلے بلکل اب آپ سے بہت لوگ جوڑے ہوئے ہیں ابانو تو کھا جو سارا اور سیر کردے ہو سارا ہی سارا ہی سارے سیر کردو اور کیے کہ اگر دھو مٹھا دو سیرہ کا دھو مٹھا دو بکڑ پھاردو بھائی سارے اور میں ایک چیز کا کھا چاہا جب ڈی نی اوہ سیر کردو بھائی پورے والد میں جانی چھیلے بات سیر کرو اس کو جلدی سے جلدی کرو بھائی آپ کے یہاں فٹو لگ رہے ہیں مرادہ دادی نکیل رہے ہیں چو دیو لال جی چرن سنگ جی چکو لال جی چو دری چو لال جی کے ساتھ ہم ان کے پور پورو جو گیا شان مانے چا تین سو ساٹھ انہوں نے برقرار رکھی بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا اور مارے تاؤں نے سمالی پھر مارے بھائی نے سمالی بھتیتہ سمال لے چھیک بات ہے اور ایب بھائی چارہ جندہ بات بول دیو اور چھتیس برادری کو لے کر کے پالم تین سو ساٹھ جو اتری بھارت کی سبتہ بڑی خواب ہے بڑا علاقہ ہے بڑا ایریا ہے اور اس کی بڑی جمعواری ہے اور میں دوبارہ پھر کہوں گا پہلے میں کہا ہم نے یہ خواب جو ہیں پہلے بھی خاص تھی اور خاص ہیں اور خاص رویں گی اور میں نے کوئی اتنے لامبے تکڑے پردھانا ہوں گے تو خاص اور بھی زیادہ ہو جائے گی اور آپ سے امید بڑھ گی چھتی برادری نے امید ہاتا ہے بھائی آپ ایک ایسا گلدستہ سجاؤ گے جس تاہے ساماج سمرستہ بینکر ترکت ہے مطلب پھیلے گی بڑی امید پہ کھرا اوٹ رہیں گے ساماج کی امید پہ کھرا اوٹ رہیں گے اور ہمیشہ پالام تین سو ساٹھ نے ہمیشہ جو بھی ہمارے پورو میں دیکھ سرے سب نے اس کو سچارو روپ سے آگے بڑھا ہے کوشش کریں گے کیونکہ سمیہ تھوڑا بدل گیا ہے تو سمیہ کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو اور آگے لے کے جائے اور سماج میں ایک بھائی چاہرے کو ایک اچھا میسیج دے شہرنگ کا تار دے پھتور تاکی ملکہ سمسیاں سارے کرس کا دور تو دھوں جی بھی آگا سب نے مزا بھرپور ہاں کس پہ آچھا کرونا پہ اور آپ ایک بار تھوڑا سا وہ دے دو جی بیٹھ لو قویبت میں آچھا جو 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 لبا کرونا پر ایک بار تھوڑا سندیج ضرور دے ہو جی میں تو کہوں گا ماسک لائے کے دے دوں گے دے گا تو کومنٹ کرے پا ہوگا کرونا نے سماج کو بہت نقشان پہنچا ہے اور پچھلی لہر جو تھی وہ شہری لاکھے تک تھی لیکن اب کی بار دہات میں کرونا کا بہت بڑا پرکوپ ہے اور بہت اچھے اچھے جو سماجی کا آدمی اس کرونا کی چپیٹ میں آئے اور ہمارے بیچ میں نہیں رہی اس میں خود میرے پتا جی بھی ہے جس سے سماج کو نقشان ہوا ہے تو میں تو سارے بھائیوں نے ایک کے اپیل کروں گا کہ بھائی سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور دیان رکھو اور بیماری کا سمیہ پہ علاج کراؤ اور جہاں جس نے جو پریشان نہیں آوے تو بھائی بتائیو جو بھی بنے گی سرکار بھی مارے تے سرکار نے بھی جھکاؤں گے اور دیہات کو اور گاؤں کو گاؤں ایک بات کہی تھی چودری سرن سنگجی نے کہ گاؤں سے ہی جو ہے نا وہ سہر کا راستہ بناتا ہے وکاس کا راستہ بناتا ہے تو ساری سرکار کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا تو میری آپ سب تاپیل ہے کہ بھائی اپنا دھیان رکھو گھر میں رہ کے اور کسے نے کوئی پریشان نہیں ہو تو بتاؤ پھر ہم سب مل کے اس کو دور کریں جو کس نو مار پچھ پکار کو نی اور دوبارہ پیرا دکھس جی کا نہیں کامرہ نچ سے تو اپرتی گما ہے تو بھائی میں ہیں تو دیکھ لیا گا تو بارے یہ چیز ہیں جو ہے پرمکرا جو آپ نے لگ رہی ہیں اور آپ تو امید رکھا جیے چیز ہیں دوبارہ پونر جیوی تو جر خواب خاص طریقہ دے جکے پہلے کام کر دیرے ہیں اور جو بہت کہاか ہاں گی جا جوان جا کیسان جو دیش میں جو ویکشن بنی ہے دونوں بہت اچھی ہے اور سب بھائیوں سے نیویدن ہے کہ جتی جلدی ہو سکے 18 سال سے اوپر سب ہی اس کے اس کو لگوائے اور پریوار کو سوست رکھے سماز کو سوست رکھے گاؤ کو سوست رکھے اس کا 99% اثر سوست رہنے پہ ہے سب سے نیویدن ہے اس کو ویکشن کی طرف بھی میشہ جاندے مار پاچھے پکار گونی صاحب دانے رکھو چوکس رہو آر بھائی سوترا کھاؤ ڈیسی آہار پی دیاں دیو دیسی کھاؤ گا تو بھی ترتنی گروہ رہو گے امنیوٹی ہے تو کرونا بھی دور ہے کیوں جی پردان جی آرین بھر گیا تو بھی کرونا کرونا انتا ڈردہ ہوگا پردان جیت ہے چلو کردے سیر بھائی بہت بہت دنیوات جے ہند جے ہریانا جے بھارت کردے سیر